یا اعلان اپنے دین کا کعبے میں بے کھٹ کے ستائش کے ہے قابل حوصلہ فاروح کے عاظم کا حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشمیں اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ غیئے ان عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ غیئے ان عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال بھو شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طوپ حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کرے ہم طوپ حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے وادی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا درد دیکھیں میری آنے وادی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا درد دیکھیں اسواب ہوں کو اس بہوں اللہ کرم اللہ کرم اسواب خون کو اس بہوں اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے سدا یہ چشمیں نم اللہ کروں اللہ کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری مہترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد محفل منقبت درشان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور حمد رب جلیل پیش کی گئی سید سبی الدین سبی رحمانی کا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کر رہے ہیں ممتاز معروف قاری اناتخواں جناب قاری اسد الحق اور حافظ حمزہ انور اور عبدالباسد اجمیری ماشاءاللہ تینوں یہ سنا خان میرے دائیں جانب تشیف فرما ہیں اور میرے بائیں جانب تشیف فرما ممتاز معروف سنا خان جناب قاری محسن قادری اور دانیال شیخ اجمیری اور سنا اللہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظری محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب کریم نے عمر کے زبان اور اس کے قلب پر حق جاری فرما دیا ہے تو آپ جو فرمائیں اللہ کی بارگاہ سے وہ بہت مقبول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب آپ کے کلمات اور آپ کی موافق رائے میں کم و بیش کوئی بائیس آیات ہیں کہ جو قرآنی آیات نازل ہوئی جو آپ کی تجویز تھی آپ کی سجیشنز تھی مثال کے طور پر غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑے گئے تو مختلف رائے آئی کہ اس طرح کر لیا جائے انہیں مار دیا جائے قتل کر دیا جائے انہیں جزیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ انہیں ختم کر دیا جائے قتل کر دیا جائے جبکہ انہیں جو ہے جو ان کے لیے یہ سجا تجویز کی گئی کہ وہ ایک ایک فرد جو ہے دزدس افراد کو تعلیم دے گا اور وہ اس طرح اپنی ذمہ داری پوری کرے گا لیکن آپ کی یہ رائے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ قرآن کریم میں اس کی تائید نظر آتی ہے اسی طرح ازواج متحرات امہات المومنین کے پردے کے حوالے سے جو آپ کی تجویز تھی اس پر بھی آپ کی اس تجویز کی تائید میں قرآنی آیات نظر آتی ہے تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان حق ہے بجا ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے قلب پر حق جاری فرما دیا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں ساری ہی مستجاب ہیں اور آپ کو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے اور دعائے رسول اس طرح کہا جاتا ہے کہ المستدرک حاکم میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما غلبہ عطا فرما نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس سال کے عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ کے قبول اسلام کے بعد کفر و الہاد کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا آدمی کہ جس کی اتنی دہشت ہے معاشرے پر اتنا روب و دب دبا ہے وہ آج ہمارے درمیان سے نکل کر اسلام کی حدوں میں داخل ہو گیا ہے اور پیغمبر اسلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیایا ہے اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے کہا جاتے ہیں مولا کائنات سیدن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہوالکریم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے علانیہ ہجرت فرمائی کہہ کر یعنی کہ اپنی تلوار جو ہے وہ بے نیام کی اور نیام جو ہے اپنے شانے پر رکھی اور اسی انداز میں آپ نے تواف کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ اکبر ایسی ہجرت جس کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کا روب و دب دبا اور جن کی حکمت عملی کے تحت اسلام کو جو فروغ ملا اور جتنی جتنی زمین اسلام کے دارہ کار میں آئیں وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کام ہے جنہیں رہتی دنیا تک مسلمان آن عالم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں گے میں اس وقت گزارش کروں گا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبدالباسط اجمیری بہت خوبصورت پڑھنے والے سنا نوجوان سنا خواہیں کہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہے خرا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں چمک جمکی ہے جب انہیں بہت اچھے با 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 سبحان اللہ تیرے دلان موکی کی سبحان اللہ چمک جمکی ہے جب انہیں تیرے غلاموں کی وہ تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لونگائی بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سر پر آز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سر فراز کیا وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے تیرے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے رہے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے جنہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے تیرے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے یہ ایک غم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا کی واست اب کبول ان پہ باب عطا جو دیر سے تیری چونکت پہ آئے بیٹھے ہیں جو دیر سے تیری چونکت پہ آئے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں بس کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہاں زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلڑی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت ناتیہ کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے عبدالباسط اجمیری ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے مجھو امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا محفل منقبت درشان سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری و ساری ہے یہ جو اللہ نے ہمیں عزتیں یہ جو نعمتیں یہ جو رحمتیں یہ جو برکتیں عطا فرمائی ہیں بلا شبہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نالین پاک کا تصدق ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ روشنی یہ رنگ و نور سب سرکار علیہ السلام کی نالین پاک کا صدقہ ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے بلکہ نبی سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعقیدت کا نظرانہ پیش کریں گے حافظ حمزہ انور رحمانی سنتے ہیں کے معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کے معاشر میں اللہ 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 صرف ان کی رسائی ہے گئے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کے معاشر میں مچ لاغ کرامت نے امید منگائی ہے مچ لاغ کرامت نے امید منگائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم جا بات بنائی ہے سنتے ہیں کے معاشر میں سنتے ہیں کے معاشر میں لاغ کرامت نے لاغ کرامت نے لاغ کرامت نے سنتے ہیں کے معاشر میں لاغ کرامت نے لاغ کرامت نے لاغ کرامے لاغ کرامت نے کے آقا اب تیری دعائی ہے بے قسو کے آقا اور مطلعہ میں یہ کیا شکر مطلعہ میں یہ شکر کیا تھا 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 ہے لو جب تو بنائی ہے کلام اعلی حضرت پیش کر رہے تھے حافظ حمزہ انور رحمانی اور نات رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں ملتمس ہوں قاری اسد الحق صاحب سے کہ وہ اپنی عقیدتیں پیش کریں ساہے میں تو غارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ساہے میں تو غارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دے لو جاہے کیا شان تمہاری ہے آقا قربان دے لو جاہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے نقش تیرہ 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 ترہ تیرہ 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 سورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تنگے دیکھا سو جان سے آری ہے آقا جس نے بھی تنگے دیکھا سو جان سے آری ہے ہمیں چھوڑ کے کس طرح کو جائے تو کہا جائے ایک عمر تو خان رہی تو کروں میں گوزاری ہے آقا ایک عمر تو خان رہی تو کروں میں گوزاری ہے قربان دلو جا ہے کیا شان تم غادی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے سورت تیری پیاری ہے میں تو اب تک اس کیفیت سے ہی نہیں نکل پایا کہ جب میں نے پڑھا کہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی اور ارادے سے بارگاہ ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے جب حاضر ہوئے ارادہ کچھ اور تھا لیکن جب سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یقینا یہی کہا ہوگا کہ نقشہ تیرا دلکش ہے سورت تیری پیاری ہے اللہ اکبر نقشہ تیرا دلکش ہے یہی کہا ہوگا اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں چودویں کی رات تھی چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اپنے دربار گوھر بار میں تشریف فرما ہے شان مبارک پر یمنی سرخ دھاری دار چادر آپ نے زیبتن فرمائی میں نے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا پھر چودویں کے چاند کو دیکھا پھر سرکار علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا کہ آسمان کا چاند بھی چمک رہا ہے اور آمنہ کا چاند بھی چمک رہا ہے پھر میں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ آیا آسمان کا چاند زیادہ روشن ہے یا سرکار علیہ السلام کا چہرہ و دوہا زیادہ روشن ہے جب میں اس سوال پر پہنچا تو اس یقین پر اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا کہ یہی وہ چہرہ اقدس ہے جس کے سبب کائنات روشن ہے نقشہ تیرا دلکش ہے اس صورت نو میں جان آکھا تاج دارِ گولڑا نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا کہ ربدی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیاں مکچند بدر شاشانیے متھے چمکے لات نورانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ہنمد بریان سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہرلی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جالڑیاں نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سواری ہے سو جان سواری ہے ایک وقفہ وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حضرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت درشان حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول اور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفہ میں جب مشاہیر اسلام کا ذکر فرمایا خلفہ راشدین المہدین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر فرمایا تو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری ہسٹری سوان حیات لکھی خوبصورت انداز میں پھر آپ جب پہنچتے ہیں حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تو آپ کا خاندانی پس منظر حسب نسب پھر آپ کی ولادت اور پھر آپ کے مشاغل آپ کی نوجوانی اور اس کے بعد آپ کا قبول اسلام جیسا کہ میں نے عرض کیا ستائیس سال کے عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ اسلام کے وہ چالیس میں فرد ہے یعنی کہ چالیس میں عدد آپ نے مکمل فرمایا اسلام جب آپ نے قبول کیا تو آپ سے پہلے انتالیس افراد جو ہے وہ مشرف اسلام ہو چکے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو اللہ نے اسلام کو تقویت اور غلبہ آتا فرمایا تاریخ اس بات سے کبھی نراف نہیں کر سکتی میں منقبت کے لئے گزارش کروں گا حافظ حمزہ انورس رحمانی سے کہ وہ منقبت درشان سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کی صادت حاصل کریں مِسَالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عاظم کی مِسَالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عاظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق عاظم کی مِسَالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عاظم کی مِسَالی ہے جہاں میں مِسَالی ہے جہاں میں زندگی سبان اللہ سبانہ دعائی مستجابی حسنت ختم رسول بغیر دعائی مستجابی حسنت ختم رسول بغیر نہیں ممکن کسی سے ہم سری باروق عاظم کی نہیں ممکن کسی سے ہم سری باروق عاظم کی اور وہ جن کا نام لینے سے شیعاتی بھاگ جاتے گئے وہ جن کا نام لینے سے شیعاتی بھاگ جاتے گئے پیامِ مر کے ظلمت راشنی فاروق عاظم کی پیامِ مر کے ظلمت راشنی فاروق عاظم کی جو عرفانِ محمد کی تمنم ناغ ہے تیرے دل میں جو عرفانِ محمد کی تمنم ناغ ہے تیرے دل میں تو سیرت سامنے رکھ ہر کھڑی فاروق عاظم کی تو سیرت سامنے رکھ ہر کھڑی فاروق عاظم کی نسیر اعزاز شاگی کوئے خاتل میں نگی لاتا نسیر اعزاز شاگی کوئے خاتل میں نگی لاتا زہین قسمت ملی ہے چاکری باروق عاظم کی زہین قسمت ملی ہے چاکری باروق عاظم کی زہین قسمت ملی ہے چاکری باروق عاظم کی ملی ہے ملی ہے جہاں میں زندگی فاروق عاظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا ہی خوبصورت انداز ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کا جو کہ ایر وائی کیو ٹی وی نے احتمام کیا ہے محفل منقب درشان سیدنا فاروق عاظم جس میں حمد بھی ہے ناد بھی ہے مناقب بھی ہے آپ کا تصویر بھی ہے نذکرہ بھی ہے نظم بھی ہے نصر بھی ہے تو ہم آپ سے اجازت لیں سے قبل قاری اسد الحق سے میں گزارش کروں گا ان اشار کے ساتھ کہ آپ منقبت کا نظرانہ پیش کریں سیدنا فاروق عاظم کی بارگاہ میں جب شہ کونین ہے مدھت سرا فاروق کا جب شہ کونین ہے مدھت سرا فاروق کا کیا رقم ہو پائے گا پھر مرتبہ فاروق کا تقویت اسلام کو ان سے ملی ہے اس لیے تقویت اسلام کو ان سے ملی ہے اس لیے حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ فاروق کا حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ فاروق کا نام سے ہی کابتے ہیں دشمنانِ مصطفیہ اللہ اللہ کس قدر ہے دب دبا فاروق کا اللہ اللہ کس قدر ہے دب دبا فاروق کا جملہ اصحابِ نبی میں افضل و عالی مقام پہلا ہے صدیق کا اور دوسرا فاروق کا پہلا ہے صدیق کا پہلا ہے صدیق کا پہلا ہے صدیق کا اور دوسرا فاروق کا جب شہ کونین ہے مدھت سرا فاروق کا کیا رقم ہو پائے گا پھر مرتبہ فاروق کا اسی کے ساتھ منقبت پیش کریں گے جنابِ قاری اصد الحق اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کی اجازت دیجئے اللہ حافظ جہاں پہ حکمرانی کا جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو طریقہ ہو عمر جیسا ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ ہو ہو خلبہ ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ ہو خلبہ ہمیشہ حکومت کا اگر لوگو حکومت کا اگر لوگو سنیتا وہ عمر جیسا حکومت حکومت کا اگر لوگو سنیتا ہو عمر جیسا حکومت زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمران ایسا زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمران ایسا ایسا جو عادل ہو عمر جیسا جو سل � بھل ہو عمر جیسا جو عادل ہو عمر جیسا جو سچا ہو عمر جیسا میری دنیا میں بھی ہو کاش کو یہ درد من پیدا میری دنیا میں بھی ہو کاش کو یہ درد من پیدا میری بھی قوم کا کوئی میری بھی قوم کا کوئی مسیحہ او عمر جیسا میری بھی قوم کا کوئی مسیحہ او عمر جیسا ترقی کی ہے خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی ترقی کی ہے خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی کہ ہمارے ملک ملک کا قائد ہمیشہ وہ عمر جیسا ہمارے ملک ملک کا قائد ہمیشہ وہ عمر جیسا جہاں پہ حکم رانی کا ہمارے ملک کا ملک کا قائد ہمارے ملک کا قائد موسیقی